ورلڈ کپ کا پہلا میچ جو ہے وہ ہم کینیڈا کے خلاف جو ہے وہ جیت چکے ہیں مبارک ہو بہت بہت ساتھ ہی ساتھ ہمارے کچھ کرکٹ کے لیجنڈز ہیں وسیم اکرم شایدہ فریدی عمران نازیر احمد شہزاد اور کیا کہتے ہیں شوئے بختر انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بارے میں کچھ جو ہے امپورٹنٹ باتیں کیوں اس بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ کچھ ورلڈ کپ کے بھی امپورٹنٹ میچز ہوئے ہیں جیسے کہ اسٹریلیا اور کیا کہتے ہیں نیمیبیا کا اس کے میں ہم رن ریٹ کے بارے میں بھی بات کریں گے اور پاکستان کا سوپر ایٹ میں جانے کے لیے کتنے چانسز ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو پر سب سے پہلے تو بھائی مبارک ہو بھائی تم لوگوں کو کہ ہم کینیڈا کے خلاف جیت کے ہیں بڑے مارجن سے جیتے ہیں ہماری ریوالری بھائی ان کے خلاف ہونا چاہیے ہم تو ویسے ہی جناب بھائی انڈیا کے خلاف رول رہے ہیں سب سے زیادہ میں تمہیں بتاؤں ایسی سی کو بینیفیٹ کب ہوتا ہے انڈیا اور پاکستان کے میٹس میں ٹھیک ہے نا بھائی جتنا کراؤڈ دیکھ رہا ہوتا ہے جتنا یہاں پہ برینڈ ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے جتنا جہاں پہ یہاں پہ آڈینس کا شور آڈینس کا جناب ٹکٹس وغیرہ بھک رہے ہوتے ہیں گراؤنڈ کے تو میں تمہیں بتاؤں ایسی سی کو سب سے جناب بڑا بینیفیٹ جہیں سے ہوتا ہے پہ لوگوں کے سٹریک چل رہی ہوتی ہے یہاں پہ ہماری سٹریک جو ہے وہ انڈیا کے خلاف چل پڑی ہے اور انڈیا کنٹینیوسلی میچ جیتے جا رہا ہے ہم کوئی ایک آدھا میچ جیتے ہیں کوئی دس سال بعد پتہ نہیں بیس سال ہو گئے ہیں جس میں میرے خیال میں ہم کوئی ایک میچ جیتے ہیں انڈیا کے خلاف وہی جو بھی ورڈ کپ کا ہوا تھا اس سے پہلے ہم ہا رہی ہی جا رہے تھے خیر آج جو ہے وہ کنڈا کا خلاف میچ تھا ہمارا تو ہم بڑی کمپریہنسلی جیتے ہیں کوئی پیچھلے تین اوار رہ گئتے ہیں اور ہم نے جب سات وقت سے کنڈا کو مات دی ہے مبارکو بھائی تم ایسے آج والے میچ کو کہ میں دیکھتا ہوں نا بھائی تو تم لگو اس جیت کا تم اپنے پاس رکھو تم ایسا کرو کہ یہ کنڈا کے کنڈا کی گیارہ پلیئرز کی پلاسٹک ازی ٹروفیاں بناو اس کے اوپر کینڈا کی چٹ لگاؤ کہ کینڈا ورلڈ کپ ہر ایک ٹروفی کے اوپر کینڈا ورلڈ کپ لے گیا ہر ایک پلیئر کو دو اور ان کو گھر بھیج دو کہ بھائی تم لوگ ورلڈ کپ جیت کے آگئے ہو ایک سو کچھ رنز کا ٹارگیٹ دیا تھا اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ سترہ آورز کے بجائے تیرہ چودہ آورز کے اندر چیف کر گئے تاکہ بھائی اگلی ٹیمز کو نظر آتا تھا کہ ہاں یار یہ دو میچز جو آر گئے ہیں اپس ایٹس تھا یہ لوگ غصے میں آئے ہیں بھپرے ہوئے شیئر رنج تھا کہ بھائی ان پہ جھپٹ پڑے ہیں ان پہ جو ہے لڑ گئے ہیں انہوں نے بھائی دکھا دیا کہ ہم کوئی سپر پاور والی ٹیم ہے لیکن نہیں بھائی ہمارے جوہاں گندہ میٹ سیٹ ہے ہم لوگ جو ہے وہ ٹک ٹک کر کے چلتے ہیں انہیں جب نظر آیا کہ بھائی میچ جو ہے وہ ہاتھ میں کے اندر چیز کیا ہے دوسری ٹیم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہمارا یہ چھوٹی موٹی جو لگڑ بگڑ ٹیمیں ہیں ان کے خلاف ہم اپنا رن ریٹ جو ہے وہ ہائی کریں گے ہماری جو یہاں پہ یہ سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی ٹیموں کے خلاف ہم جو سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ ڈیفرنس ہے بھائی ہماری جو دوسری ٹیموں کا اور ہماری ٹیم کا مائنڈ سیٹ کا کہ وہ لوگ جو ہے وہ رن ریٹ کے لیے یہ چھوٹی موٹی ٹیموں کو سائٹ پہ لگا دیتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کو ان سے کیا لینا دینا ہم تو ان کو یوں ماریں گے سائٹ پہ اور ہم جائیں گے ہمارا رن ریٹ اتنا ہوگا اگر ایک آدم میچ ہار بھی جائیں گے تو ہمارا رن ریٹ جو ہے وہ ہمیں جتا دے گا یہ لوگ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے بھائی پھر بھی جناب ایک سو کچھ رنز کے ٹارگیٹ ہے وہ بھی ٹک ٹک سترہ آورز تک کھیت کے خیر میں کیا کہوں گا کہ جیت تو گئے ہیں ویسے بھی ابھی بھی چانسز موجود ہیں ریزوان نے 50 مار دی 53 بالسکر پر 53 سکور کیا ہے اگر یہی سکور میرے بھائی آپ انڈیا کے خلاف کر دیتے ہیں تو بھائی ہم میچ جیت چکے تھے تم نے جو ہیں وہ 44 بالس فیس کی ہیں اور تم نے جناب 31 رنز کیا ہم اس کا اچھار ڈالیں ارماد واسیم نے بھی کوئی 23 پتہ نہیں 33 بال اس طرح کی کوئی بالس انہوں نے فیس کیا اور 18 انہوں نے سکور مار رہا اگر تم بھائی رن آ بال بھی کر لیتے ہیں انڈیا کی خلاف تو ہم پھر بھی میچ جیتے ہوئے تھے لیکن یہ لوگوں کو سمجھ جائے تھے ان لوگوں کو سوٹ ویر ہے نا وہ تھوڑ ڈیل ہے بھائی ان کے اندر ایرر آتا رہتا ہے جب تھوڑا سا سکور کرنے لگتے ہیں تو ایرر آ جاتا ہے وہ پھر فستے رہتے ہیں فستے رہتے ہیں تھوڑے در بعد ان کو جو ریفریش کرتے ہیں ان کی وینڈو اور پھر جناب یہ ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں یار آج سکور نہیں کرنا تھا کل سکور کرنا تھا اسی طرح میرے خیال ناگر انڈیا پاکستان کے میچ ہوا تھا تو انہوں نے بھائی نیٹ پریکٹس کے دران جناب انہوں نے ہنڈرڈ سنچری ماری ہوگی انڈیا کے میچ میں انہوں نے جناب فلورنس کے ساتھ انہوں نے کھیلا اسی طرح اگر میں بات کروں جناب ان کی بولنگ لائن کی تو بولنگ میں انہوں نے تقریباً شاہین نے پھر وہی پہلے آور کے اندر سٹارٹ اور ہاری سروف جو سٹارٹ لیتے ہیں انہوں نے پہلے کٹ کھانی ہوتی ہے پھر ان کو تھوڑی غیرت آتی ہے اور پھر جناب یہ آورس کراتے ہیں اور ایک دو وکٹ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ہاری سروف میں چھکے جوکے کھائے ہیں شاہین نے بھی اسی طرح سکور کھایا اگلے اور ایک اندرن کو چھوڑا جوش آگیا آمیر نے دو وکٹے لی ہیں اور ہاری سروف نے اپنی دو وکٹوں کے ساتھ جناب اپنا ہنڈرڈ وکٹس کمپلیٹ کر لیا ہے کانگریجولیشن اسی طرح تم جناب اپنے اچیمیٹس کو اچیف کرتے رہو اور انہی جگہ پکی رکھو تاکہ جو جنگ سٹرز ان کو کبھی جگہ ہی نہ ملے اور وہ جناب یو اے اے یا پھر یو اے سی یا پھر کینیڈا کے خلاف جا کے کھیلیں تمہارے خلاف ہی لڑیں اور تمہیں سکور ماریں ابھی بھی میرے خیال میں کینیڈا کے اگر کوئی پلیئر تھا جو کہ میرے خیال میں مجھے نام نہیں ہدا رہا تو وہ انڈر نائنٹین میں دوزہ دست کے ورڈ کپ میں کھیلا تھا بابا رازم کے ساتھ اب وہ جناب کینیڈا کے ساتھ کھیل رہا تھا پاکستان کے خلاف یہ تو حال ہے پاکستان کیا جناب انہوں نے شکر کرو انہوں نے تھوڑی بہت پیس اچھی کیوی تھی لیکن اگر اس پیچ پہ بات کی جانے تو بھائی اس پیچ پہ اچھا سکور بنانا تھا اور اچھا رن ریٹ کے ساتھ ہمیں جیتنا تھا اس چیز کے ایڈوانٹیس کو ہم نے جائے وہ اپنا آویل نہیں کیا اور ہم جائے وہ مر مر کے جناب سکور بنا لیا ہے انہوں نے تھوڑا سکور کیا ہوتا تو آج ہم پھر بھی سٹرگل کرتے ہیں نظر آتے اب ساتھ ساتھ بات کروں گا جناب وہ اور میچز کی اور پھر ہم بات کریں گے لیجنس پہ آئیں گے کہ انہوں نے کیا بات کیا تھا پاکستان اڈیا کے خلاف کے بھی بھی میچ ہوا جناب آسٹریلیا اور نمیبیا کا آسٹریلیا جو ہے وہ ایزیلی جیت کیا کوالی فائی بھی کر چکا ہے ایڈ کے اندر اور ساؤتھ افریقہ بنگلہ دیش کا بہت زبادہ میچ ہوا بھائی بنگلہ دیش ہوا وہ فس گیا تھا بلکل یہی میچ ہوا تھا جس طرح ہمارا میچ ہوا ہے ایک سو پتہ نہیں گیارہ بارہ کا ٹارگٹ دیا تھا ساؤتھ افریقہ نے مجھے تو بھی یاد بھی نہیں ہے دو کل کا پتہ نہیں پرسوں کا میچ تھا اور جناب بنگلہ دیش سے فس گیا تھا بھائی وہی جناب اسی رنس کے اوپر ان کی میری خیال میں تین وکٹ تھیں ہیری ڈوائے کوئی کھڑا ہوا تھا اس نے جناب کو اچھا سکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر جناب ایک سو ساتھ پہ یہ آؤٹ ہو گئے اور سکور جو ہے وہ ان کا تھپ ہو گیا مطلب چار رنسے ساؤتھ افریقہ دے دیا پوائنٹ سیبل میں بھی میری خیال میں ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش دو آ رہی ہیں اب دیکھو کیا بنتا ہے بھائی یہی ہمارا ساتھ بھی حال ہوا تھا اور یہی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی حال ہوا انہوں نے ظاہر کر دیا کہ ہم بھی جناب پاکستان کا ٹوٹا ہوا ایک حصہ ہیں ٹھیک ہے نا سکورٹلینڈ بہت زبردست جا رہی ہے بھائی سکورٹلینڈ اور رومان کا میچ ہوا میری خیال میں 153 انہوں نے مار دیا سکورٹلینڈ والوں نے 150 کا ٹارگٹ تھا اور تیرہ ور کے اندر چیز کر گئے بھائی زبردست ہے بھائی سکورٹلینڈ بھی بہت اچھی جا رہی ہے اور اچھی ٹیم جناب سامنے آ رہی ہے اسٹریلیا اور سکورٹلینڈ یہ دونوں بھائی زبردست جا رہی ہیں اور اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں خیر اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے میس کی بارے میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیجنڈز نے کہا کیا ہے وسیم اکرم نے پاکستانی ٹیم کے خلاف کہا ہے کہ ایسی بزدل ٹیم ہم نے نہیں دیکھی بھائی ٹھیک ہے اور انہوں نے بالکل سچ کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وسیم اکرم کا کہنا ہے کہ ایسی بزدل ٹیم ہم نے نہیں دیکھی اور واقعی میں نو ڈاؤٹ اتنی کوئی کھڑتا لینوں نے پرفارمنس دی دی تم نے بھائی اس نسیم شاہ کی فیلنگز کو توڑ کے رکھ دیا وہ بیچارہ بھائی اپنی ایفرٹس ڈال رہا ہے اس بندے کو ایج دیا جا سکتا ہے پوری ٹیم کے اندر کس نے اتنی ایفرٹس ڈالی ہیں کوئی بات نہیں بھائی وہ سکور بکھاتا ہے بولرز کو ہی چھکے چھوکے پڑتے ہیں لیکن ایک ایمپورٹنٹ میچ کے اندر تم اس طرح کی پرفارمنس دے دو نا تو وہ یاد رکھی جاتی ہے میں نے آزم خان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم بھائی سو میچز کے اندر بھی کچھ سنچری نہیں مارتے اگر انڈیا کے خلاف تم سنچری مار دیتے اور ورڈ کپ کا میچ ہے تو ہم تمہارے سو سال کے لیے وہ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہوتی ہے بھائی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے امام تک ایک بڑی ریولدری کی خلاف کی کون سا پلیئر کس طرح کے پرفارمنس دے رہا ہے اچھا چلو چھوڑو بالنگ تو اس نے کر دیا تمہیں ایک سو انیس پر انڈیا کو ڈھیر کر دیا اس کے بعد وہ بیٹنگ میں بھی آکے بیچارہ ایفرٹس کر رہا ہے اس کے بعد انہا دو چوکے مار رہا ہے تم سے پیشے کی شورٹ نہیں لگی گئی وہ آنفیڈنس کے ساتھ پیچھے جو ہے فلک مار رہا ہے اور چوکہ مار دیا ہیٹنگ کے طور پر کھے رہا ہے اسی پیچ کے اوپر تم سٹرگل کر رہے ہو اسی پیچ کے اوپر وہ ایک ایزا ہیٹر مین کے طور پر کھے رہا ہے کتنا ڈیفرنس ہے تم لوگ نسیم شاہ کو کچھ سیکھ لو اسے اپنا ہیڈ کوچ بنا لو بھائی میں تکتا ہوں بہترین کھیل ہے اس کے بعد وہ بیچارہ پاکستان جب ہار ہے تو وہ بیچارہ تو وہ سسکیاں مارتا گا پویلین کی طرف گیا ہے کسی نے بھی جلاسے دینے کی کوشش نہیں کی انڈین ٹیم جلاسے دی رہی کہ کوئی بات نہیں بھئی یہ ہو جاتا ہے روحی شرما پانڈیا اور جناب اشتیب یہ سارے آگے نسیم شاہ کو جلاسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے ہمارا جو ہے وہ لمبو شاہین شاہ فریدی اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کی جانے کوئی بات نہیں ہے میچیں انگلائے کریں گے خیر ہے کیا ہوگا تو گل مار کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے یار لکھتی لانت یار ایسی پرفومنس میں آج بھی وہ یاد درتا ہوں میں کو آج کے میں ایسی کوئی غرض نہیں ہے میں تمہیں سچ سچ بتا رہا ہوں میں قسم سے بھائی میں نے کالالا کینڈا والا میچ ایک بھی نہیں دیکھا میں صبح اٹھ کے ہائی لائٹس دیکھی ہیں بھائی دل ہی اٹھ گئی ہے ہم کیا کریں مجھے بتاؤ ابھی سپر ایٹ کے لیے کیا کنڈیشن ہے میں وہ بھی بتاتا ہوں شاہد افریدی نے جناب پاکستانی ٹیم کے بارے میں کہا ہے کہ ایسی کھڑتل اور ایسی ہیومیلیٹڈ پرفومنس میں نے اپنی کیلئر کے اندر نہیں دیکھی جو انہوں نے پرفوم کیا ہے انڈیا کے اخلاق صحیح بات ہے بلکل بھائی شاہد بھائی آج اس ایرا کے اندر کھیر رہے تھے نا میں بتاؤں کہ وہ بھائی ایرا بہت اچھا تھا آپ کی پرفومنس نظر آتی تھی آپ زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتے تھے پھر بھی لوگوں پہ پریشر ہوتا تھا پھر بھی اگلی دنیا پہ پریشر ہوتا تھا بھائی یہ ٹیم ہی نہیں ہے آپ سرکس کو سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ سپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو جناب دس دس سال سے اپنی جگہ گھیری میں ان کو اپنی روزی روٹی کی پڑی بھی ہے کہ اگر ہم جناب اپنی پوزیشن سے ہٹ کے تو کوئی اور آکے ہماری روزی روٹی چھین لے گا اور یہ اوپر کسی کو آنے نہیں دیتا گروپ مندینوں نے بنائی ہوئے تو یہ لوگ کہاں سے جناب ورڈ کپ لے کے آئیں گے مجھے بتائیں اسی طرح عمران نظیر احمد شہزاد و شہ بہتر کبھی یہی کہنا ہے کہ ایسی کھڑتل بزدل اور ڈرپوک ٹیم ہم نے نہیں دیکھی کہ جس طرح انہوں نے انڈیا کے خلاف پرفومنس دی ہے تو یار کلیم انڈسٹری کے سارے ایکٹرز نے ان پر ٹویٹ کیا ہے سب لوگ میچ دیکھ رہے ہوتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ لوگ بہت گندی پرفومنس ہے یہ لوگ گھر واپس آ جائیں احمد شہزاد کا سپیشلی اس پر بیان میں بات کروں گا کہ انہوں نے کہا ہے بھائی کہ ہم لوگ کھیلتے تھے جب ہماری پرفومنس گندی ہو دیتی تو ہم ڈمیسٹک کے اندر جا کے تین تین سال چار چار سال رگڑا کھا دیتے ہیں پلیئر جو ہے وہ ٹیم سے نکل رہا ہے اول تو یہ نکل نہیں کوئی نہیں رہا داب جمع ہوا ہے فخر زمان جمع ہوا ہے بابا رازم خود جمع ہوئے ہیں اور جنب افتخار کو انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہے جب ان کی پرفومنس نہیں ہوتی تو تو ان کو بھائی ڈمیسٹک کے اندر رگڑا دو کیوں نہیں دیتے ہیں مجھے بتاؤ ڈمیسٹک کا اب رگڑا بھی گیا دیں گے بھائی ڈمیسٹک کا سٹکچری تباہ کر کے رکھ دیا ہے جو ینگ سٹر پلیئر آتے ہیں انہوں نے کہا بھائی ہم جو ہے پاکستانی ٹیم کے لئے تو پرفوم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جگہ ہی نہیں دی ان کو ان کو موقع ہی نہیں دیا تو بھائی انہوں نے کیا کیا کہ ہم کسی اور ٹریم میں جا کے کسی اور کانٹری میں جا کے اپنی ایفرش ڈالتے ہیں تو شاید وہ ہمیں رکھنے گا اور انہوں نے بھائی ان کو پوائنٹ کر لیا تو بھائی اسمان نامی ایک میرے خیال میں USA کا پتہ نہیں UAE کا پاکستانی پلیئر ہے اس کو بھائی ایز ٹٹو کا بھی وہ ویرات کولی کی طرح کہتا ہے میں نے کل جو ہے اس کی ایسٹھائٹک دیکھئے میرے ذہن سے نکل گئے ورنہ میں تمہیں ویڈیو کے اندر دکھاتا 101% بھائی وہ ویرات کولی کی کوپی ہے اس کی شورٹس میں نے دیکھی اتنی خوبصورت وہ شورٹس کھیلتا ہے میرے ٹیم کے پلیئر ہیں ایمار شہزاد نے ان کو ہائیلائٹس کیا تھا اتنے پلیئر موجود ہیں لیکن بھائی ان لوگوں وہ آنے نہیں دیتے آگے نہیں آنے دیتے میں تمہیں بتاؤں بھائی یہ دکھو تم لوگ اگر یہی ٹیم چھوڑ دو نا اور اگر سارے ینگسٹرز کی ٹیم آ جائے وہ بھی اپنی ایفرز آ کے ان میچز کو پھسا سکتی ہیں ایک ینگ ٹیلنٹ کو تم بھائی پریفر ہی نہیں کر رہے ایک ینگ ٹیلنٹ کو تم اوپر ہی نہیں آنے دی رہے تم نے جہاں وہ اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے تم نے پوری ٹیم کو اپنا جناب ایک گھر بنایا ہوا ہے تو تم کسی کو ورڈ نہیں دے دے ٹیم کے اندر تو تم لوگوں کے پرفارمنس ایسے ہی ہونے بھائی ان کو دیکھ لو تم لاہور کے اندر یہ اپنی اپنی آڈیس کے اندر گھوم رہے ہیں بھائی پی سی بھی ان کو اتنی تنخواہیں دے رہی ہے صرف اس لیے کہ پاکستان کے لیے کھیلیں لیکن کوئی نہیں ایسا مائنڈ سیٹ کا بھائی ان کی وی ایٹ آرہی ہے ان کی لیکسز آرہی ہے ان کی گھر دیکھو تم لوگ حیران ہو جاؤں گے بھائی یہ سارے پلیٹس میں بات کر رہا ہوں کسی ایک کو ہائیلائٹ نہیں کر رہا لیکن تم لوگ یہ پاکستانی امیوان کی امیمدو پر ایسا پانی پھیرتے ہیں کہ بھائی جس طرح رندا نہیں پھیرتے ہیں سپر ایٹ میں آنے کے لیے ہمارے پاس یہ سینیریو کہ انڈیا یا اس سے دونوں کے دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ دو دو اگر میچ ہارے ہیں انڈیا تو ہارنے سے رہی وہ تو کبھی بھی نہیں ہارے گی اب ہمارے پاس چانس کہے کہ اگلے ہم دو میچز جیتے ہیں آج ہمیں کینڈا سے جیت گئے چلو خیر ہے بھائی سترہ آرہ اس کے اندر جیت گئے جیت تو گئے ہیں اس رن ریٹ میں پتہ کیا کامور ہوتا بھائی آپ کے وکٹس کاؤنٹ نہیں ہوتی صرف اگر آپ دس نو بکٹ بھی بنا لیتے ہیں تیرہ آمار ہوتے تو بھائی صرف وہ کاؤنٹ ہوتا جو بالز کنسیڈر ہوتی ہیں بالز اب ہم نے سترہ آمار اس کے اندر چیز کی ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہمیں بینیفیٹ میرے گیا خیر ہم کینڈا کے خلاف جیت گئے اگل ہمارا چناب آئرلینڈ کی خلاف ہے شاید ہم امید ہے کہ ہم وہ جیت جائیں گے اب سنیڈیو کیا ہے کہ بھائی ایک جناب انڈیا ہے انڈیا تو کنفرم ہرا دے گا اور آئرلینڈ کے بارے میں میں کچھ نہ کچھ گڑ مرد ہو سکتی ہے بھائی یو ایسے جناب کئی نہ کئی آئرلینڈ کو متھا دے سکتا ہے تو بھائی یہ ہمارا سنیریو ہے کہ اگر ہم یو ایسے جو ہے وہ اگلے دو ہار جائے اور ہم اگلے دو جیت جائیں پھر ہمارا رن ریٹ پہ جائے گا اور رن ریٹ کا سین یہ ہوگا کہ یو ایسے ہارنے کی وجہ سے اس کا رن ریٹ آل ریڈی ڈاؤن ہوگا تو ہماری چانسیز ابھی بھی اچھے ہیں مطلب سیونٹی پرسنٹ ہماری چانس موجود ہے اگر جناب یو ایسے لازمان ہار جاتا ہے اگر ایک بھی جیت گئے پھر تو ہمارا واقعی بھائی کھاتا ہی کلوز ہے جو مرضی کر لو پھر اسمان جو ہے وہ اسمان زمین ایک ہو جائے پھر بھی کچھ نہیں ہونے لگا میں تمہیں بتاؤں اور صرف اللہ کی مرضی ہو تو پھر کوئی شاید موزہ ہو جائے اور موزہ ایسے ہو کہ بھائی اگلی ٹیم جو فوت ہو جائے مر جائے پھر ہمارے چانس بنتے ہیں آج کی ویڈ ویڈیو میں میرے خیال میں اتنے ہی اور کوئی ورڈ کپ کی ہائیلٹس تھی نہیں اور سب کچھ تمہیں میں نے بتا دیا مبارک بھائی ونس سگین ہم کینیڈا کے خلاف جیت کے ہیں ایک اور بات بھی افتخار بھائی کو بٹھایا ہوا تھا یہ تم نے اچھا کیا زبر دست اس کو بٹھا دو میں کہتا ہوں بٹھا دو اس کی جگہ کہ تم شداب کو کوئی پریفر کر رہے ہو تو بھائی یہ دیکھو نہ ہی کرو شداب کو بٹھا دو افتخار کو ایڈ کرو افتخار کہیں نہیں کہ ہی بیسٹ ہیٹر میں کنسیڈر ہوتا ہے کہیں نہیں کہ شاید اس کو سیوٹیبل کنڈیشن لگ جائیں اور کہیں کہیں جناب پرفومنس دے دے تم لوگوں کا بیڑا پار کروا جائے تو بہتا رہے گے بھائی شداب کو ہی بٹھا لو کچھ میچز کے اندر یہاں پہ میں ویڈیو اکلوز کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیئے تو چینل پہ نہیں آ رہے ہو تو سبسکرائب بھی کر دیئے تو روز میں میلوں اگلی ویڈیو کے اندر بائی بائی ٹیک ہے اللہ پیس موسیقی